السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں انور ٹی وی عوض باللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وزیراعظم عمران خان نے بدھ کے روز عامر بھاشا ڈیم منصوبے پر تعملاتی کام شروع کرنے کے بعد پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیم بنانے کی عظم کا اظہار کیا انہوں نے مزید کہا اس منصوبے سے گلگت بلتستان میں رہنے والے لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا وزیراعظم نے یہ بات چلاس میں عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہی اس سے قبل وزیراعظم نے چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر جاوید باجوا اور بفاقی وزیر آبی وسائل فیصل واوڈا کے ہمراہ ڈیم کے مقام کا دورہ کیا جہاں انہیں میگا پروجیکٹ کے بارے میں بتایا گیا تو یہ اگر آج ہم پیچھے دنیا آگے نکلی ہے اور ہم اپنے اوپر اس طرح آگے نہیں بڑھ سکے تو یہ آپ کے سامنے ایک بہت بڑی وجہ ہے اور انشاءاللہ جو اب ہمارے پلانز ہیں اس کے بعد اور ڈیمز کے پوری بنایا ہوئے ہم نے کہ ہر وقفے کے بعد ہم اگلی ڈیم کے پر جائیں گے جو دریاؤں کے اوپر بنے گی اس سے ہوگا کیا نمبر وان کہ ہمیں کوئی روپے پر پریشر نہیں پڑے گا ہمارے فورن ایکسینج پر پریشر نہیں پڑے گا اپنی اپنا فیول ہوگا یعنی جو پانی ہے وہ پاکستان کا ہوگا امپورٹ نہیں کرنا پڑے گا دوسری چیز اور ایک اور پاکستان کے سامنے ایک بڑا مسئلہ ہے جو آج سے ساری قوم اب ہم اس طرف میں نے ساری قوم کو اس طرف لگا دیا ہے کہ ہم نے اپنے ملک میں درخت اگانے ہیں دس ارب درخت ہم نے فیصلہ کیا اگانے کہا وہ کیوں کیونکہ پاکستان متاثر ہو سکتا ہے آگے کلائمٹ چینج سے گلوبل وارمنگ سے اس کا مطلب کہ جب ٹیمپریچر بڑھتے جائیں گے تو پاکستان وہ ملک ہے وہ دس ملکوں میں جدر سب سے زیادہ نقصان ہو سکتا ہے تو لہٰذا یہ جو اب جب آپ پانی کے پر بجلی بناتے ہیں تو ہم گلوبل وارمنگ میں اضافہ نہیں کرتے ہیں جب ہم کوئلے پر بناتے ہیں یا ہم فرنس آئل سے بجلی بناتے ہیں تو وہ گرمی پیدا کرتی ہے یعنی گلوبل وارمنگ میں اضافہ کرتی ہے تو دونوں طرح ہمیں فائدہ ہے نہ ہمیں امپورٹ کرنا پڑے گا فیول اور نہ ہمارے محلیات کے اوپر اس کا نیگٹیف اثر پڑے گا اور پھر جو آج کل ضرورت ہے سب سے بڑی میری قوم کو نوجوانوں کو نوکریوں چاہیے مشکل وقت سے ہم گزر پہلے رہے تھے پھر یہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو شٹ ڈاؤن کیا گیا اس سے بہت بڑے بہت بڑی بیروزگاری پاکستان میں پھیلی ہے اور کیونکہ میں یہ سارا آپ کا علاقہ جانتا ہوں گلگت بلتستان کا اور یہاں چلاس کئی دفعہ میں آیا ہوں پچھلے تیس سالوں میں تو مجھے تو پتہ ہے کہ یہاں سارا اوپر علاقہ ٹورزم کے اوپر کتنا ڈپینڈ کرتا ہے ان کی کتنی ضرورت ہے کہ یہ گرمیوں میں ٹورزم آئے اور پھر ہر جگہ گیسٹ ہاؤسز بنائے ہوئے لوگوں نے بڑا ذریعہ معاشر عام دنی ہے لوگوں کی تو مجھے پتہ ہے کہ کتنا متاثر ہوا ہے یہ سارا علاقہ میں چیف منصر صاحب سے کہوں گا کہ ایس اوپیز کے ساتھ ابھی سے تیاری کریں کہ ان علاقوں کے اندر ٹورزم کھولنی شروع کریں اب یہ دنیا کے اندر اس اس کے پر کافی کام ہو چکا ہے کیونکہ ہم آہ ہم دنیا سے بھی سیکھ سکتے ہیں وہاں بھی اب آہستہ آہستہ لوگ ٹورزم کھول رہے ہیں ظاہر ہے اس طرح کی ٹورزم نہیں ہو سکے گی جو کہ یہ کرونا وائرس سے پہلے کی تھی لیکن ابھی آپ شروع کر سکتے ہیں آہستہ آہستہ کھولنا اور ایس اوپیز اس کے ڈیولپ کر دیں ہم آپ کو اپنی این سی او سی سے آپ کو بجوا دیں گے کہ کیا کس طرح کے آپ کو چاہیے ہیں اور وہ انشاءاللہ آپ کو آپ کھولنا شروع کریں مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اننور ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اس سے قبل ایک ٹوئٹ میں وزیراعظم کے معاملے خصوصی برائے انفارمیشن ریٹائر نیفٹیننٹ جنرل آسم سلیم باجور نے کہا کہ اس منصوبے سے ساڑھے چار ہزار میگا وات ہائیڈل بجلی پیدا ہوگی اور کم از کم سولہ ہزار ملازمتیں فراہم ہوں گی وزیراعظم نے اپنے خطاب کے دوران اس عظم کا اظہار کیا کہ اس منصوبے کے ساتھ ہی حکومت پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیم تعمیر کرنے کی طرف کامزن ہے اور یہ ہمارا تیسرا بڑا ڈیم ہوگا چین نے پانچ ہزار کے قریب بڑے ڈیم بنائے ہیں لیکن اس میں مجموعی طور پر اسی ہزار کے قریب ڈیم ہیں اس سے آپ ماضی میں کی گئی بڑی غلطیوں کا اندازہ کر سکتے ہیں اس ڈیم کی تعمیر کا فیصلہ پچاس سال پہلے لیا گیا تھا ڈیم کی تعمیر کے لیے اس سے بہتر کوئی اور جگہ ہو نہیں سکتی یہ ایک قدرتی ڈیم ہے پچاس سال قبل اس کا فیصلہ کیا گیا تھا اور منصوبے پر کام آج سے شروع ہو گیا ہے یہ ہے ہماری ترقی کیوں نہیں ہوئی اس کی سب سے بڑی وجہ وزیراعظم نے کہا کہ حکومت اب دریاؤں پر مزید ڈیم بنانے کی طرف پیش قدمی کرے گی انہوں نے مزید کہا کہ فرانس آئل یا کوئیلے کی بجائے پانی سے بجلی پیدا کرنے سے گلوبل وارمنگ اور ماہولیاتی تبدیلیوں کی منفی اثرات کو بھی روکا جا سکتا ہے وزیراعظم نے کہا کہ حکومت اب دریاؤں پر مزید ڈیم بنانے کی طرف پیش قدمی کرے گی جو ذریع موادلہ پر دباؤ کم کرے گی اور پاکستان کو اپنا اندن پیدا کرنے کی اجازت دے گی فوائد دورے ہیں ہمیں اندن کی درامت نہیں کرنا پڑے گی اور اس سے ہمارے آب و ہوا پر منفی اثر نہیں پڑے گا عمران خان نے کہا کہ اس منصوبے سے خطے میں رہنے والے لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے میں گلگت بلتستان سے واقف ہوں اور پچھلے تیس سالوں میں متعدد مواقع پر چلاس کا دورہ کیا میں بخوبی واقف ہوں کہ اس علاقے کا سیاحت پر کتنا انحصار ہے اور گرمیوں کے مہینوں میں ان کو سیاحت کی کتنی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ وہ وزیراعظم سے سیاحت کے سنت کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے میاری آپریٹنگ طریقہ کار تیار کرنے کے لیے بات کریں گے جو کوویڈ نائنٹین کے امراض کی وجہ سے شدید متاثر ہوا ہے انہوں نے کہا ہم دنیا سے سبق سیکھ سکتے ہیں سیاحت آہستہ آہستہ دوبارہ شروع ہو رہی ہے یہ ویسا ہی نہیں ہوگا جیسے کہ وبائی امراض سے پہلے تھا لیکن ہم اسے آہستہ آہستہ کھولنا شروع کر سکتے ہیں اور اس کے لیے ایس او پیز تیار کرنا شروع کر سکتے ہیں نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر نے بھی اس کی تصدیق کی وزیراعظم نے مزید کہا کہ یہ منصوبات چلاس اور گلگت بلتستان کے عوام کے لیے ایک بڑا موقع ہوگا جی بی کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہم نے آپ کے بجٹ کو ذمہ داری سے نہیں بڑھایا یہ ہماری حکومت کی پالیسی ہے کہ ان علاقوں کو ترجیح دیں جو پیچھ رہ گئے ہیں اب تک ہماری ترقی صرف چند شہروں تک ہی محدود تھی جب تک ہم کم ترقی آفتہ علاقوں کی تعمیر پر خرچ نہیں کریں گے انہوں نے کہا لہذا حکومت جی بی زم شدہ ازلا اور بلوچستان میں سرمایہ کاری کر رہی ہے انہوں نے جی بی کے لوگوں کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے اپنی تقریر کا اختتام کیا وقت ثابت کرے گا کہ یہ ڈیم جی بی کے لوگوں خاص طور پر چلاس میں رہنے والے لوگوں کی قسمت کو بدل دے گی وزیراعظم نے اپنی تقریر کا آغاز اس بات پر زور دیتے ہوئے کیا تھا کہ قومیں تب تک ترقی کرتی ہیں جب وہ مستقبل کے بارے میں سوچتی ہیں اور جب وہ اپنے وسائل میں سرمایہ کاری کرتی ہیں تو معاشرے کے ان طبقات کو ترقی دیتی ہیں جو پیچھے رہ گئے ہیں درامدی فرنس آئل کا استعمال کر کے بجلی پیدا کرنے کے لیے نوے کی دہائی میں کیے گئے فیصلوں نے ہمارے موجودہ خاتوں کے خسارے کو متاثر کیا جب ذہر موادلہ پر دباؤ پڑتا ہے تو معاشی حالات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ جب طریقہ انصاف نے حکومت سنبھالی تو اسے بیس ارب روپے کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ وراثت میں ملا جو ملکی داریخ کی سب سے بڑی رقم ہے درامد شدہ تیل سے بجلی پیدا کرنے کی فیصلے کے بعد روپے کی قدر میں کمی آنا شروع ہو گئی جب روپے کی قدر کم ہوتی ہے تو تمام درامدات مہنگی ہو جاتی ہیں اور مہنگائی بڑھ جاتی ہے اس سے غریب عوام متاثر ہوتے ہیں اب تک کے لئے اتنا ہی مزید ملوانت اور خبروں کے لئے دیکھتے رہیں ان نور ٹی وی ویڈیو سے ریلیٹڈ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اور اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ان نور ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کے بات چلت پہنچے شکریہ